السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج یار ہمارے پاس آیا ہوا ہے کیو موبائل کا ایس پی دو ہزار کیو موبائل ایس پی دو ہزار اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے اس میں جنہیں رنگر کا پوائنٹ نہیں آ رہے ہیں رنگر پوائنٹ نہیں آ رہے ہیں تو میں نے اس کو چیک کیا جنہیں اس میں بتائیں گے آپ کو پورا طریقہ کہ اس کو کیسے ٹریس کرنا ہے رنگر سپیکر بائی کوئی سا بیسولیشن اس کو ٹریس کرنا ہے کیسے کرنا ہے کافی لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہوئے ان کا میتھڈ اپنا ہوگا ہمارا اپنا ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے موبائل کے اندر جو بھی چیز ٹریس کرنا ہے اس کو کرنا کیا ہے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ کہاں سے اس کا کنیکشن جا رہا ہے یا کہاں سے اس کے پوائنٹ آتے ہوتے ہیں لیکن کان فارم نہیں ہوتا کہ پانچمہ پوائنٹ ہے چھٹا پوائنٹ ہے یا ساتمہ پوائنٹ ہے یا کاؤنٹ سا پوائنٹ ہے تو اس کا طریقہ کار میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ٹریس کیسے کرنا ہے اس کو کرنا ہے کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ابھی میں نے اس کو لگایا ہوا ہے سپیکر چیک کر رہا ہوں میں ابھی یہ اوکی نیم ہوا ہے تو ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں کرنا ہے کیا جو بھی آپ کے پاس موبائل آتا ہے رنگر میں رنگر پروگلم میں تو اس کے اندر آپ نے اندر کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے میمری کارٹ اور میمری کارٹ ڈالنے کے بعد ہے جو چالو سپکر ہو جو آپ کے پاس پڑھا ہوا آورانی میں وہ چل رہا ہو اس کو کرنا کہ ہے اس کا ایک پوئنٹ لینا ہے لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر میمری کارٹ میمری کارڈ ڈالنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا موبائل کو کرنا ہے اون ایک سپکر کا پوئنٹ لگانا ہے آپ نے گراؤنڈ کے اوپر دوسرا جو ہے نا آپ نے ٹریوزر کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے کہ ٹریوزر کے ساتھ پکڑ کے اس کو آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو ٹچ کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں میں ان کو ٹریک کر رہا ہوں تو جہاں پر یہ رنگر بجنے لگے وہاں پر آپ نے آلٹریشن کاب دیلی ہے یہ اس کا طریقہ ڈھونڈ لگا کیوں بعض لوگ پائسی کا فولد سمجھتے ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ اس طرح کا فولد ہوتا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے بات تو میرے پاس یہ طریقہ ہے تو میں نے کہا چلو دوستوں سے شیئر کر لوں ایک گرونڈ جو نے آپ نے گرونڈ کے اوپر لگانے سپیکر کا دوسرا پلس والا پوائنٹ پکڑ گیا اپنے ٹوزر کی ایلپ سے ایک ایک پوائنٹ پر ٹچ کرنا ہے جہاں پر آپ کا بزر بجنے لگے وہاں پر آپ نے اس کی آلٹریشن کر دیں گے سب سے پہلے تو اپنے یہ چیک کرنے کہ آپ کا پوائنٹ کون تھا نہیں آ رہا ہے گرونڈ والا نہیں آ رہا یا جمع والا نہیں آ رہا ہے گرونڈ والا نہیں آ رہا تو کہیں سے بھی آپ گرونڈ اٹھا کے اس کو گرونڈ لگا سکتے ہو اگر پلس والا پوائنٹ نہیں آ رہا ہے تو آپ اس پیکر آپ نے ایک دوسرا لینا ہے ایکسٹرا لینے کے بعد ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے یہ سٹریپ آ رہی ہے مائی رنگر لائٹ کی ایئر پیس کی اور رنگر کی سٹریپ جاری سٹریپ باز دوار ٹیڑی میڈی ہو کے اس کا جنہ پوائنٹ مس آ جاتے ہیں تو آپ نے ایک ہی پوائنٹ کو چیک کرنا ہے یہ دوبارہ میں آپ دیکھ لیں کہ یہ میں کیسے کر رہا ہوں اس کو اپنے گرونڈ پہ لگانا ہے دوسرے کو پکڑ کے ایک ایک پوائنٹ میں چیک کرنا ہے جہاں پر یہ آپ کا بزر بجنے لگ جائے وہاں پہ آپ نے ہلٹیشن کر دیگی ہے یہ تو ہمارے پاس آیا ہوا ہے اس کا سولیشن ایس پی ٹو ازار کا جانہ کیوں ہوئر ایس پی ٹو تھاؤزنڈ کا جانہ اس میں میں نے پوائنٹ جو ٹریس کیا ہے گرونڈ گرونڈ پہ لگانا ہے اور پہر برزر کا پوائنٹ جو ہیں رنگر کا پوائنٹ جو今天 ساتمہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا ساتھ میں پوائنٹ پہ آپ نے اس کو لگانا ہے ساتمہ پوائنٹ پہ لگانے کے بعد جو bubbler OK ہو جware گا پھر میں آپ کو ڈائیگرام میچ دھوں گا BP بتاؤں گا کریں کونس ہے کھاں سے پوائنٹ ہے پہلا ایک پوائنٹ اس کا گرونڈ پہ لگانے دوسرا جو ہے اس پی ٹو آ دار کا یہ اس کا ساتمہ پوائنٹ ہے اسی سائٹ سے ساتھوں پوائنٹ ہے یہ والا یہ والا پوائنٹ جو نے اس کا رنگر کہے ساتھوں پوائنٹ یہاں سے اور ایک گرونڈ پہ لگایا ہے وہ میں نے یہ لائٹ کا ہے جو لائٹ جل دی ہے اور یہاں سے یہ ساتھوں پوائنٹ رنگر کا چل رہا ہے اچھی کہنا تو اپنی اس کی یہاں پر الٹیشن کرنی ہے پر رنگر اوکی ہو جائے گا یہ میرا تو موبائل اوکی ہو گیا میں نے آپ کو اللہ بتا بھی دیا ہے کہ کم سے یہ اس کا پوائنٹ رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ